سلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائی عاصف آپ نے سوال بھیجا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کب مسلمان ہوئے جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کب نبی علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور کون سے قبیلے سے جناب سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا اور جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا وقت رہے اور کب انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے اور یہ قبیلہ دوس نواہ یمن میں آباد تھا اس قبیلے کا سردار مشہور صحابی حضرت تفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضرت تفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے دوس کے سردار تھے اور انتہائی سخی تھے ان کا چولہ ہمیشہ ان کی ہنڈیا ہمیشہ چولے کے اوپر رہتی حضرت تفیل بن عمر قبیلہ دوس کے سردار تھے جو یمن کے نواہ میں قبیلہ تھا اور جناب تفیل کا یہ حال تھا کہ ان کی ہنڈیا چولے سے نہ اترتی مطلب ان کے گھر غریبوں کو کھانا کھلانے کا معاملہ جاری اور ساری رہتا اور ضرورت مندوں کے لیے جناب تفیل کا گھر کبھی دروازہ بند نہ ہوا حضرت تفیل بوکھوں کو کھانا کھلاتے خوف زدہ لوگوں کو تسلی دیتے اور پناہ حاصل کرنے والوں کو اپنے گھر میں پناہ دیا کرتے تھے مزید یہ کہ وہ انتہائی ذہین بھی تھے اور انتہائی حساس دل کے مالک تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک زبردست اور مشہور شاعر بھی تھے تو جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضرت تفیل بن عمر کے قبیلے سے تھا جو کہ یمن کے نوا میں آباد تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قبول اسلام اہل سیرت نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی جناب حضرت تفیل بن عمر کی تبلیغ اور دعوت سے مشرف و اسلام ہو چکے تھے اور جناب حضرت تفیل بن عمر کب مسلمان ہوئے وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں تو جناب نبی کریم علیہ السلام کی حجرت سے پہلے یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا تو حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اپنے قبیلے کے سردار جناب حضرت تفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اور اس میں یہ ہے کہ جب حضرت تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر مکہ سے واپس آئے تو اپنے قبیلے میں آ کر لا الہ الا اللہ کی دعوت کا آغاز کر دیا پہلی دفعہ ان کے اہل خانہ کے علاوہ قبیلے کا صرف ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علیہ السابہ میں یہ وضاعت کی کہ یہ ان کے یعنی تفیل کے والدین یا والد اور بیوی کے علاوہ مسلمان ہونے والا وہ جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت تفیل کی دعوت پر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہ حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے کچھ روایتوں میں ہے کہ جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر یا سلحہ ہدیبیہ کے موقع پر چھے یا سات حجری اس درمیانی عرصے میں مسلمان ہوئے اور جمہور اہل سیرت کا یہ کہنا ہے کہ جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن کے اندر ہی حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسلمان ہو گئے اور غزوہ خیبر کے موقع پر آ کر بقاعدہ اپنے قبیلے سے حجرت کی مدینہ تیبہ تشریف لائے اور جب جناب تفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے دیگر لوگوں کو لے کر مدینہ تیبہ پہنچے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر تو نبی علیہ السلام خیبر کی طرف جا چکے تھے یہ لوگ مدینہ سے پھر خیبر پہنچے اور بقاعدہ نبی علیہ السلام کی زیارت کی سارے آنے والے لوگوں اور وفد نے اور قبیلے کے ان افراد نے اور نبی علیہ السلام سے بیعت کی سعادت بھی حاصل کی نبی علیہ السلام کی بے صد کے وقت حضرت عبور ایرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر گیارہ یا بارہ سال کی تھی اور اسی طرح انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت وہ باشعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے تھے اب سوال یہ ہے کہ حضرت تفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے مسلمان ہوئے حضرت تفیل اپنے قبیلے کے اشراف اور سرداروں میں سے ایک ممتاز سردار تھے اور جناب تفیل کا جو ہے وہ عرب کے چند گنے چنے بادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا سخی بھی بلا درجے کے تھے حضرت تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مکہ آنا ہوا اور یہاں آ کر بیت اللہ کا تواف اور بتوں سے برکت وغیرہ حاصل کرنا ان کا مقصد تھا جیسا کہ اردگیرد کے لوگ بیت اللہ اور مکہ آیا کرتے تھے ادھر مکہ میں صورتحال یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت اس پیغام کو عام کر دیا تھا لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے کے لیے اور مکہ کے مشرقوں کی یہ صورتحال تھی نبی علیہ السلام سے خود بھی دور بھاگتے اور لوگوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام سے دور بھگاتے نبی علیہ السلام کے متعلق مختلف پر آپے گھنڈے ہوتے نعوذ باللہ جادوگر ہے کاہن ہے مجنون ہے دیوانہ ہے جادو زدہ ساہر زدہ ہے جتنے مو اتنی باتیں جب حضرت تفیل رضی اللہ تعالی آنو مکہ پہنچے تو مکہ کے سردار یہاں جناب تفیل رضی اللہ تعالی آنو کے پاس آئے اور کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ایک نوجوان اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہمارے باپ دادا کے خیالات کو چوپٹ کر کے رکھ دیا اور ہمارے اندر پھوٹ ڈال دی پارا پارا کر دیا اور ان لوگوں نے جناب تفیل سے کہا کہ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی نوجوان سے دور رکھنا ہے ورنہ یہ کہ تمہیں نقصان ہوگا باپ دادا کا دین اور ان کی عبادت کے طریقے تمہارے ہاتھ سے جاتے رہیں گے حضرت تفیل کو اتنا ڈرائیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جناب تفیل نے اپنے کانوں میں روح ڈال لی کہ نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوں گا نہ نعوذ باللہ جادوگر کی جادوگری کا میرے اوپر اثر ہوگا جناب تفیل کہتے ہیں کہ میں صبح صبح بیت اللہ پہنچا توافع کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے تو دیکھا کہ کعبہ کے پاس کھڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کا انداز اور طریقہ عبادت کا طریقہ دوسروں سے مختلف تھا یہ طریقہ مجھے بڑا بھایا اچھا لگا اور میری رگ رگ کے اندر ایک خوشی کی لہر سی دوڑ گئی میں نبی علیہ السلام کے قریب ہوتا 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 بلاخر پیارے نبی علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت سے فارغ ہو کر گھر کو چلے میں بھی پیچھے گیا اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہنچا اور آ کر کہا کہ میں فلا بن فلا ہوں اور یہ یہ معاملہ ہے مجھے آپ سے بڑا ڈرائیا گیا ہے لیکن یہ کہ آپ اپنی بات میرے اوپر پیش کریں تفیل کہتے ہیں کہ میں بڑا سمجھدار آدمی ہوں اگر بات غلط ہوگی ٹھکرا دوں گا اچھی ہوگی تو مان لوں گا تو تفیل بن عمر نے نبی علیہ السلام سے کہا آپ کا کیا پیغام ہے آپ کی دعوت کیا ہے آپ بات کیا کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے سورة الاخلاص اور سورة الفلق قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَدْ قُلْ عَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہ تلاوت نبی علیہ السلام نے فرمائی تو جنابِ تفیل بن عمر کہتے ہیں ایسا حسین و جمیل کلام آج تک میں نے نہیں سنا اور اس موقع پر جنابِ تفیل بن عمر اسلام قبول کرتے ہیں کلمہِ شہادت پڑھ کر اللہ کی توحید اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت و عبدیت کا اقرار کر لیتے ہیں اور پھر جب اپنے علاقے کی طرف واپس جاتے ہیں تو ان کا باپ بھی مسلمان ہو جاتا ہے اور اسی طرح ان کی بیوی بھی مسلمان ہو جاتی ہے اور اسی طرح جنابِ حضرتِ عبو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب حضرتِ عبو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام سے ملاقات کے حوالے سے یہاں حضرتِ تفیل فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا مکہ میں اور حضرت عبو ریرہ بھی میرے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور نبی علیہ السلام سے ہم نے عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت ادا کر دے تو نبی رحمت علیہ السلام نے دعا کی کہ اے الہی یا الہی قبیلِ دعوس کے لوگوں کو ہدایت دے ان لوگوں کو ہدایت دے آپ کی دعا اور ادھر سے تفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور ان کی نرم دلی اور ان کا نرم برتاؤ نتیجہ یہ ہوا کہ جنابِ تفیل بن عمر کا حضرتِ ابو ریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ قبیلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا گیا اور اسی کے قریب گھرانے مشرف بے اسلام ہوئے اور ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور پھر یہ لوگ سب کے سب اپنے وطن اور اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں اور بقیدہ ہجرت کر کے مدینہ تعیبہ تشریف لاتے ہیں تو چھے یا سات ہجری اگر ہم اس دورانیوں کو دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ ہو رہی ہے الرحیق المختوم کے مطابق کدھر ہو گئی الرحیق المختوم نبی علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے گیارہ ہجری میں پیارے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وقت رہا اور اس میں پھر جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے بارہ ربی الاول گیارہ ہجری کو نبی علیہ السلام کی وفات اور مماد ہوتی ہے اور جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چھے یا سات ہجری کے درمیانی حصے میں غزو خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس بقاعدہ آتے ہیں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابو حریرہ مدینہ طیبہ میں ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ حضرت ابو حریرہ اپنے قبیلے سے ہجرت کر کے ہمیشہ کے لیے مدینہ آگئے تو پھر نبی علیہ السلام کے پاس ہی رہے اور جس طرح کے پہلے جواب میں بتایا یوں سمجھ لیجئے کہ آئندہ زنگی کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کر آپ کی پرچھائی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آج بھی کہ وہ جناب روزی روٹی کے لیے بھی تگو دو کرتے ہیں اور دین کی تعلیمات بھی حاصل کرتے ہیں تو صحابہ اکرام میں کئی ایسے لوگ تھے جو دن بھی ہارے یعنی دن کے وقت طلوع افتاب کے بعد وہ روزی روٹی کے لیے بازاروں کا رخ بھی کرتے بیوی بچوں کے معاملات بھی ہوتے پیغمبر کی خدمت میں آ کر تعلیم بھی حاصل کرتے لیکن حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے صحابہ میں سے وہ تھے جنہوں نے بازار اور دکان اور فیکٹری اور کارخانہ اور جناب کمانہ اور روزی روٹی کے لیے کاروبار کرنا یہ سب چھوڑ دیا بلکہ ابو ریرہ آپ کا سایہ بن کر آپ کی پرچھائی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا نہ کھانے کی پروا نہ کمانے کی پروا نہ کھانے کی پروا نہ کمانے کی پروا اور جناب لگتار وہ کیا کرتے رہے نبی علیہ السلام سے دین کی اسلام کی اور شریعت کی اور احادیث کی اور سنت کی تعلیم حاصل کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ جناب ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں ہیں جو بہت زیادہ آپ علیہ السلام سے حدیث روایت کرتے ہیں پلس یہ کہ نبی علیہ السلام کی حضرت ابو ریرہ کو ان کے حافظے اور حفظ اور یاداشت کی حوالے سے دعا بھی ہوئی تو اس لیے جو سنتے وہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد ہو جاتا تھا یہاں سوال کرنے والے سے ہو اور ہاں کے حوالے سے کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے یعنی وہ کبھی مونس کے لیے علیہا استعمال کر لیتے ہیں تو کبھی علیہی استعمال کر دیتے ہیں یہ بھی بتا دوں ہو ہما ہم یہ مذکر کی ضمیریں ہیں یعنی آپ جب کسی مذکر کے ساتھ لگائیں گے تو پھر ہوگا ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دو ہوں گے یعنی حضرت تفیل اور حضرت ابو ریرہ تو پھر بنے گا رضی اللہ تعالی عنہ اور جب تین ہوں گے کہ تفیل بن عمر اور حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر بنے گا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت تفیل بھی مسلمان ہوئے اور ان کے بڑے والد بھی مسلمان ہو گئے تو یہ رضی اللہ مسلمان کے ساتھ ہی لگانا ہے ہو ہما ہم یہ مذکر کی ضمیریں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو بکر و عمر و عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور مؤنس کی ضمیریں ہیں ہا ہما ہنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ اور حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عائشہ حفظہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہنہ ہا ہما ہنہ تو اس لئے جب آپ کہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوگا جب آپ کہیں گے ابو حریرہ تو رضی اللہ تعالی عنہو ہوگا